پھر شقیق حضرت شقیق بلخی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا حال ہے فرمانے لگے مدینہ کے کتوں کا یہ حال ہے کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں یہ مدینہ کے کتوں کا حال ہے اپنا حال یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دیتے ہیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور صبر کی نوبت نہیں آتی صبر کی نوبت نہیں آتی ملے تو بانٹ دیتے ہیں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں جسے نہ ملاؤ بانٹ دیتے ہیں اور ملے تو بانٹ دیتے ہیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں اونچ نیچ ہوتی رہے تو اس پر دھیان نہیں کرنا یہی ٹریننگ ہے یہی تربیت ہے لوگ اپنی مسجدوں میں گھروں میں محلوں میں اعتقاف بیٹھتے ہیں اللہ اللہ تلاوت تسبیح نفل تو وہ بھی کرتے رہتے ہیں یہاں آنے دور دراز سے سفر کر کے اور محلوں کی اپنے علاقے کی مسجدوں میں بیٹھنے اور یہاں کے بیٹھنے میں فرق کیا ہے وہاں تربیت کرنے والا کوئی نہیں وہاں یہ بات سمجھانے والا کوئی نہیں ہر متقف کی اپنی جتنی سمجھ ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق عبادت کرتا رہتا اللہ اللہ کرتا رہتا نظام تربیت نہیں ہے اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اعتقاف کا اعتقاف گاہ اعتقاف ہے تربیت گاہ کی تربیت گاہ تو اگر سیکھ کر تربیت لے کے نہ گئے تو پھر آنے کا مول نہ پڑا سو فرمایا کہ ملے تو بانٹ دیتے ہیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں لہذا طبیعت کو اس طرف راخب کرنا ہے طبیعت کو اس طرف راخب کرنا ہے سو تکلیف پر شکوہ نہیں کرنا تکلیف پر شکوہ نہیں کرنا اور ایک اور بات آپ میں سے بہت سو کے پاس موبائل ٹیلی فون ہوں گے اگر تو کچھ لوگوں کے معاملات ایسے ہیں جن کے واقعہ تن ان نو دس دنوں میں ارجنٹ کالز آتی ہیں واقعہ تن ارجنٹ کال اہم کالز آتی ہیں لہذا ان کا موبائل آن رہنا ضروری ہے ضروری کال آتی ہے امرجنسی میٹر ہے امرجنسی میٹر ہے تو وہ تو کھلے رکھ لیں اور انتہائی اہم ضروری کال ہو اٹینڈ کر لیں ضرورت کی بات کی بس ختم ضرورت کی بات کرنی پڑی گھر میں کوئی دکھ سکھ ہے معاملہ ہے دیکھ بال کرنے والا نہیں آگئی کال یا کر لیا امرجنسی اور جن کے ایسے معاملات نہیں ہیں اور مجھے علم ہے کہ نینانوے اٹھانوے پرسنٹ لوگوں کے ایسے ارجنسی کے معاملات نہیں ہیں ہم خود یہ قوم ایسی ہے کہ ہر وقت ہر بندہ امرجنسی میں ہے پاکستانی قوم کا ہر بندہ ہر وقت امرجنسی میں یہ ہماری طبیعتوں کی اجلت ہے طبیعتوں کی اجلت ہے سبر نہیں ہے تحمل نہیں ہے برداشت نہیں ٹھہراو نہیں ہے یہ سب چیزیں روحانیت کی چیزیں تو اگر ایسی امرجنسی نہیں صحیح معنی میں تو موبائل اپنے آف کر کے اٹیچی کیسوں میں بند کر دیں یہ رابطے کاٹ دیں ایک رابطہ رکھیں ایک رابطہ رکھیں یہ ایک لمحے کے لیے کوئی امرجنسی کال کا میٹر ہے تو کھولیں اٹینڈ کریں اور بند کر دیں امرجنسی کے لیے میں نے اجازت دی انتہائی اہم ارجنٹ میٹر کے لیے اجازت مگر اگر میاں زہد علیہ السلام اتقاب بیٹھے اور ٹیلی فون اٹینڈ کر رہا ہو سارا دن تو مجھے پتا ہے کہ اس کی امرجنسی کیا ہے سوائے کاروبار کے کچھ نہیں سوائے سودے کے کاروبار کے پلاتوں کو بیچنا پلاتوں کو خریدنا سوداگری کرنا خرید و فروخت کرنا اس کے سوا تو اس سوداگری کو چھوڑ کر آئے ٹھیک ہے سوداگری کو چھوڑ کر آئے اس کے سوداگر بن کے آئے آؤ ادھر کار کریں آؤ ادھر کار کریں ریسیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوشش کریں یہ دس دن ادھر کار کریں کار کریں نا ادھر کار کرنا ہے پکارنا ہے کار کا کیا مانا ہے اسے پکارنا ہے پکارتے رہیں پکارتے رہیں کبھی تو ریسیب ہوگی کال کبھی تو جواب آئے گا ہیلو کبھی جواب آئے گا نا ہیلو کون ہے پکارنے والے ہر رات تیری پکار آتی ہے ہر رات پکار آتی ہے فرشتے بتاتے ہیں ہر رات پکارتا ہے پکارنے والے کون ہے بتا تو صحیح ہے کون جس دن اس نے پوچھ لیا تو کون ہے بس آپ کا کام ہو گئے مگر یہ اسی وقت ہے کہ بس ادھر ہی کال ہوتی رہے وہ جب آپ کا موبائل چیک کیا جائے تو سوائے ایک نمبر کے اور نمبر ہی کوئی نہ ہو اوٹ گوئنگ کال ایک نمبر کے سوائے اور کوئی نمبر نہ ہو پتا چلے نہ کال کوئی کہیں گئی نہ کوئی آئی بس ایک ہی جگہ کال ہوتی رہی اور ریسیو نہیں ہوئی کوئی آئی نہیں ہے مولا اس کا انتظار ہے آتی کب ہے وہ آئے گی ان شرائط کے ساتھ بیٹھیں گے تو آئے گی جانے سے پہلے آئے گی کال آئے گی اب یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو آئے جانے سے پہلے آئے گی آقا علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے آقا علیہ السلام کئیوں کو زیارت بھی عطا کریں حضور علیہ السلام کرم نوازی کریں گے صحابہ کرام کسی کو دیدار دیں گے کسی کو علیہ کرام دیدار دیں گے کسی پر آقا کرم فرمائیں گے خیرات ملے گی نور ملے گا مگر اس کے لیے اس طرح احتمام سے چلنا ہے دس دن یہ احتمام کرنا ہے ساری کالیں بند کر دیں ایک ہی کال کے دھیان میں رہیں ہم کالی کے لیے تو آئے ہیں کال کرنے آئے ہیں ایک کال کرنے آئے ہیں اور ایک کال ہے جو بول چال والا اسے چھوڑنے آئے ہیں حال بدلنے آئے ہیں اور اسے کال کرنے آئے ہیں کیا حال بدلنے آئے ہیں اور اسے کال کرنے آئے ہیں دیکھئے کب جواب آتا ہے اس احتمام کے ساتھ آپ محنت کریں اور جتنی محنت ہو سکے غنیمت جانے یہ سمجھ کر یہ تصور بٹھا کر کہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد زندگی رہے یا نہ رہے شاید اللہ کے حضور اس کے دروازے پر بیٹھنے کا زندگی کا آخری موقع ہی ہو بس اس کو آخری موقع یار کے در پر بیٹھنے کا سمجھ کے بیٹھیں اور کوئی قصر نہ چھوڑیں اسے منانے کی اسے منانے کی کوئی قصر نہ چھوڑیں اس طریقے سے آپ نے اتقاف کرنا ہے سو دنیا چھوٹ گئی آج سے گورک دندے چھوٹ گئے اور بیماریوں شماریوں کے لیے مت بیٹھیں بیماری آئیں ٹھیک ہو جائیں مقدمیں جیت جائیں یہ ہو جائے فلاں ہو جائے یہ وہ چھوڑ گئے وہ مالک ہے وہ جھولی بھرتا رہے گا وہ دیکھ رہا ہے کون کون آیا ہے کون کون بیٹھا ہے اس کی کیا کیا حاجتیں ہیں کارسازِ ما بفکرِ کارِ ما ہمارا جو کارساز رب ہے وہ ہمارے کام کرنے اور سوارنے کی فکر میں ہے ہم سے زیادہ فکر میں ہے اس پہ چھوڑ دیں آپ صرف اس کی فکر کریں اپنے کاموں کی فکر نہ کریں بس فکر کو آزاد کروانے کے لیے یہ پورا کا پورا پروسس دس دن کا ہو رہا ہے فکر سے آزاد کرانے کے لیے آپ نے بھی سمجھ آگئے ہیں؟ ایک نیت ہے دل میں بس باقی اس کام کو کریں اللہ دے دے گا خیر کر دے گا اس کے بعد آپ کو معمولات دیئے گئے ہیں معمولات کی سختی سے پابندی کریں اپنی اپنی مرضی نہ کریں یہ سب روحانی تربیت کا حصہ ہے اگر وقت مقرر ہیں معمولات کے تو ان مقرر اوقات کے مطابق کریں جیسے ہسپیٹل میں مریض داخل ہوتا ہے تو چارٹ مقرر ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے دوائی لے سکتا ہے وہ مگر ڈاکٹرز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے دوائی نہیں لے گا این اتنے بچ کر اتنے منٹ پر مقرر وقت پر نرسیں آ کے دوائی دیں گی اپنی مرضی سے دس منٹ بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتا ایک سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں معمولات جو دیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں جو تربیت کے حلقے منقد ہوتے ہیں حلقہ ہائے تربیت پابندی نظم کے ساتھ ان میں بیٹھیں پابندی کریں غیرازری نہ کریں اجتماعی نظم جو آپ کو دیا جائے دیا گیا ہے بتایا گیا ہے اس کی پابندی کریں یہی امتحان اور تربیت ہے انتظامیاں آپ کے آپ کی خدمت کے لیے متین ہے آپ ان سے تعامن کریں ان سے ہر ممکن تعامن کریں تاکہ انتظام و انسرام آپ کے تعامن سے مزید بہتر ہو سکے